اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن آج ویری انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ چاولوں کو پرفیکٹلی بائل کر سکتے ہیں بریانی بنانے کے لیے فرائیڈ رائس بنانے کے لیے یا سمپلی جب آپ چاول بائل کرتے ہیں تو نہ ہی چاول بہت زیادہ نرم ہوں گے اور نہ ہی چاول سٹکی بنے گے اس طرح سے تو اس میں کچھ سٹیپس ہیں تو سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے جب چاول پکانے یا بائل کرنے یا تو اس سے پہلے چاولوں کو آپ نے تین چار بار اچھی طرح سے واش کرنا اور اس کے بعد چاولوں کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے بگوکے رکھ دینا ہے اس کے بعد سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا سا برتن لینا ہے اور اس میں زیادہ سا پانی ڈالنا ہے اور جب پانی بائل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں نمک ڈال دینا ہے اور جب پانی بائل ہو جائے گا نمک آپ نے اندر ڈال دیا اس کے بعد یہ جو بگوئیوں میں چاول ہے نا اس کا آپ نے پانی پھینک کے چاولوں کو آپ نے گرم پانی میں ڈال دینا ہے بائل ہونے کے لیے تو فار ایک سیمپل اگر آپ کے پاس ایک کپ چاول ہے نا تو آپ نے تین کپ پانی ڈالنا ہے جس کے اندر آپ نے چاولوں کو بائل کرنا ہے کیونکہ اس پانی کو تو ہم نے پھینک دینا ہے اس لیے آپ نے کھلے پانی کے اندر زیادہ سا پانی ڈال کے اپنے چاولوں کو بائل کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں تین چار ڈرابز جو ہیں وہ لیمن جوس کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ون ٹیبل سپون آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی چاول جو ہے نا وہ سٹیکی نہیں ہوتے تو سیپرٹ سیپرٹ چاول ہوں گے اس کے بعد سٹیپ نمبر فور ہے کہ جب آپ نے چاول اندر ڈال لیا نا پانی کے اندر تو آپ نے چمچ کے ساتھ تین چار بار ہلانا ہے اور نیچے سے فلیم فل ہونا چاہیے اور اس کے بعد سٹیپ نمبر فائف ہے کہ جب آپ دیکھیں نا پانچ منٹ کے لیے اپنے چاولوں کو بائل کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اپنے فنگر کی مدر سے چاولوں کو پریس کرنا ہے تو جب چاول جو ہے نا ان کی تین لال آپ چاولوں کو پریس کریں گے تو تین کنیاں جب ہوں گی نا چاول کی جب آپ توڑیں گے اس لانچہ تو تین حصے میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ چاول جو ہے وہ ہمارے پرفیکٹلی بائل ہو گئے ہیں بریانی یا فرائیڈ رائس بنانے کے لیے یا ویسے ہی بائل چاول جو ہوتے ہیں نا دال چاول یا اس طرح سے کھانے کے لیے تو یہ پرفیکٹلی ہمارے چاول بائل ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے سے فلیم بند کرنا ہے اور سٹینر میں آپ نے چاولوں کو ڈال کے تو سٹین کر لینا ہے اور جب آپ نے سٹینر میں ڈالنا ہے نا اس کے بعد آپ نے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈالنا ہے تاکہ چاولوں کا جو ککنگ کا پروسیز ہے وہ سٹاپ ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں تھوڑے سے فرائیڈ رائس بنا رہی تھی اور اس میں میں نے آپ کو چاول ڈال کے یہ میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے کھیلے کھیلے سے اور سیپرر سیپرر سا دانا جو ہے وہ چاولوں کا ریڈی ہوئے اس طرح سے نہ ہی چاول سٹیکی ہیں اور نہ ہی آور کو کس طرح سے چاول ہوئے اور سیپرر سیپرر سے دانے اس طرح سے چاولوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر آج کی ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا